بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے عدگت تواف بھی کر لو اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چال پڑے اور انہیں اس مکان پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد رکھ دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوئے تور، کوئے لبان، کوئے جودی، کوئے تورزیتا اور کوئے ہارا بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نے نماز بھی پڑھتے رہے اور تواف بھی کرتے رہے توفان نہو تک کعبہ اس حالت میں رہا توفان کے وقت وہ امارت اسمان پر اٹھا لی گئی وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی امارت تعمیر کریں اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مکرہ کی جائی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے قط کھیچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قط پر اس قدر خدائی کی بنیاد آدم نمودار ہو گئی پھر اس پر امارت بنائی اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور رکنِ اسود سے رکنِ شامی تک دیوار کی لمبائی تیتیس ہاتھ اور رکنِ شامی سے رکنِ غربی تک بائیس ہاتھ اور رکنِ غربی سے رکنِ یمانی تک اکتیس ہاتھ اور رکنِ یمانی سے رکنِ اسود تک بیس ہاتھ تھی اس طرح خانہ کعبہ کی امارت مستقیل کی شکل میں بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغارسہ بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نظرانے اور توفے آئیں وہ اس میں رکھے جاسکیں اس کے دروازے دو تھے ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھی اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسمائل تھی اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے تین پہاڑوں کے پتھر لائی گئی بعد میں اس امارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی اس کی انچائی مزید بڑھائی گئی دروازے بھی دو کے بجائے ایک کیا گیا